بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زیادہ دوستوں کے ڈاکومنٹس منظور ہونے کے بجائے واپس لکھا ہوا آ رہا ہے تو بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ ڈاکومنٹس بجائے اس کے بیجنا اور منظور ہوتے ہیں یہاں پر واپس لکھا ہوا آ گیا مطلب کہ اب ہم کوریا جا نہیں سکتا لڑکے اس لیے پریشان ہیں کیونکہ دوہزار اکیس میں جنہوں نے ٹیسٹ وغیرہ دیا پاس کیا ڈاکومنٹس وہاں گئے بجائے اس کے کے منظور ہوتے ہیں انہیں پول آتی وہاں پہ لکھا ہوا ہے بھئی آپ کے ڈاکومنٹس واپس آ گئے وہ دوہزار بائیس کے جو لڑکے ان کے ٹیسٹ دوبارہ ہو رہے ہیں مطلب وہ دوبارہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو جن ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اوئی سی کی ویب سائٹ یا ایچ آرڈی کی ویب سائٹ پہ ڈاکومنٹس واپس آتے ہیں آپ کی پکچر کا مسئلہ ہے یا آپ کی میڈیکل جو ریپورڈ ہے اس میں کوئی بلینک ہو گیا یا صحیح نظر نہیں آ رہا کہ کیا میڈیکل ریپورڈ کیا بتا رہی ہے یا آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا یا آپ کا آئی ڈی کار یا اس طرح اگر ڈاکومنٹس کا کوئی ایشو یا آپ کا کوئی ڈاکومنٹس ویس ہو جاتا ہے وہ ساتھ سبمنٹ نہیں ہوا ہوتا تو وہ ڈاکومنٹس وہاں پر چیک ہوتے ہیں کریک نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ اوئیسی کے پاس آتے ہیں وہ اسی جو آپ کو پتہ ہی ہے جو اوئرسیز ایمپرائیمنٹ کارپوریشن کے آفیس میں جب آئیں گے وہ دوبارہ ریچیک کریں گے کہاں پر ہماری غلطی ہے وہ اسے ریچیک کر کے ری فینش کر کے دوبارہ بھیج دیں گے فور اگزمپل مثال کے طور پر کچھ اسی ریپورٹ ہے کہ بھئی نہیں آپ کا جانا ضرور ہے تو آپ کو بول آئے گی کہ بھئی آپ کا یہ ڈاکومنٹس مس ہو گیا ہے وہ ساتھ لگے گا آپ دوبارہ آکی جمع کروائیں تو آپ دوبارہ جا کے جمع کروا دیں گے بہت زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو کہ دوبارہ ٹیسٹ دیتے ہیں کونسا سپیشل ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں مگر دوبارہ ٹیسٹ دے گے جب دوبارہ جب ان کی ڈاکومنٹس جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کا بھی واپسی لکھا ہوا آتا ہے مگر وہ بندر دن مہینے کے اندر اندر دوبارہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ دوبارہ بھیجنا پھر دوبارہ بھیجے جائیں گے تو پھر دوبارہ اس کی منظوری ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے نائی جرہ ہوگا اور انشاءاللہ پوریا مہن جائیں گے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ایسا ہوتا ہے ایسے کاموں میں پھر بھی آپ جو ہے اپنا فوکس جو ہے کیونکہ آپ نے پاس کرنا تھا کر لیا اپنا فوکس اس کی وجہ ہے اپنے اس کام پر رکھیں جو آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ پوریا جلے جائیں گے نہیں تو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیٹھ دن سبب بنایا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آجتے کے لئے اتنا ہی کافی اپنا اور اپنے دوستوں کا خیار رکھئے گا